الہنہ ایڈیوکیشنل اینڈ کلچرل سوسائٹی ہیدر آباد اور خومی کانسل برائی فرغ اردو زبان نئی دیلی کی جانب سے ایک روزہ سمینار با انوان تلنگانہ کے اردو مدارس میار مسائل و حل منقید ہوا یہ اجلاس بمقام اردو حال حمایت نگر میں منقید کیا گیا بتاریخ سات مارچ بروز اتوار صبح دس بجے سے چار بجے تک یہ اجلاس جاری رہا جس میں پچیس مخالجات مختلف ٹیچرز اسکالرز اور اساترزہ کی جانب سے پیش کیے گئے افتدائی صدارت دنا پروفیسر ایسے شکور صدر شعبہ اردو عثمانی اینورسٹی نے کی جبکہ میمان خصوصی کی حیثیت سے پروفیسر محمد محمود صدیقی رجسٹر مولانا آزاد نائشنل اردو اینورسٹی نے کی اس موقع پر ڈاکٹر ماجید بیدار سابقہ صدر شعبہ اردو عثمانی اینورسٹی ڈاکٹر میم خاف سلیم صدر شعبہ اردو شعبہ کالج حضراباد ڈاکٹر مصطفیٰ سروری پروفیسر مولانا آزاد نائشنل اینورسٹی نے بھی شرکت کی اس جلسے کی نظامت ڈاکٹر خلید صدیقی نے چلائی جبکہ اجلاس اول کی نظامت افتخار عابد نے چلائی جبکہ اجلاس سوہم کی نظامت ایف ایم سلیم صاحب نے چلائی اس موقع پر تلنگانہ کے اردو مدارس پر لکھی گئی ڈاکٹر خلید صدیقی کی کتاب اور ایف ایم سلیم سینے جنرلسٹ کی لکھی گئی کتاب دیکھنا میری اینک سے کی بھی رسم اجرائی عمل میں آئی آئیے دیکھتے ہیں حضراباد ایکسپریس کی جانب سے یہ ریپورٹ موسیقی مہین پر جیسا ہی دیا ہوں گے اپنے ایک نظام بان ڈیسی آیا اپنے ریزرڈ پیٹی کے لئے نیوان میں آیا تو اس کی ہمیں کوشش کریں گے اردو آشیر و عدد کی تلویج کیلئے کام کر رہی ہے جس کے جنرل سیکریٹی افتخار عالی صاحب اور نائب صدر افیم صلیم صاحب اور صدر صاحب ازر صدیقی صاحب ہیں الحمدللہ پچھلے پچیس چھبیس سالوں میں کئی سمینار اور کئی مشاعرے وغیرہ لیے گئے کتائی کئی کتابوں کی رسمی جنابی انجام پائیں آج جو سمینار لیا گیا یہ قومی کونسل برائے فروغی اردو زبان نئی دہلی کے اشتراک سے ایک روزہ سمینار تھا جو تلانگانا کے اردو مدارس اس کا میار مسائل اور خلپت پیش کیا گیا اس سمینار میں الحمدللہ پچیس مقالے پیش کیے گئے اور ان تمام پچیس مقالوں پر مشتمل ایک کتاب تلانگانا کے اردو مدارس میار اور مسائل کی اس کے رسمی جنابی انجام پائیں الحمدللہ پچیس مقالہ نگاروں نے آج اپنے مقالے پیش کیے ساتھ ہی مہمانہ نے خصوصی کے طور پر مولانا حضرت نیشنل اردو انیورسٹی کے ریجسٹرار پروفیسر محمد محمد صدیقی صاحب جامعہ عثمانیہ کے صدر شعبہ اردو پروفیسر یسے شکور صاحب اور جامعہ عثمانیہ کے صدر پروفیسر محجید بیدار صاحب تشریف فرما تھے انہی کے علاوہ اگرابات کے تینوں جامعات کے ذمہ داران شعبہ اردو کے ذمہ داران اور اسکالرز کے قصیر طالعاتات موجود تھی جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں دوہزار چودہ کے بعد جب سے تلانگانا بنا ہے تلانگانا کے موضوع پر علیہنہ ایجوکیشن سوسائیٹی ہی واحد سوسائیٹی ہے جنہوں نے دو مرتبہ سمینار کا انعقاد عمل میں لائے دوہزار سترہ بھی اسی تنظیم کے تحت تلانگانا کے بننے کے بعد تلانگانا کے صورت حال پر جامعہ سمینار لیا گیا آج یہ دوسرا سمینار ہے جو تلانگانا کے اردو مدارس پر سمینار کا انعقاد ہوا ہے الحمدللہ کا صرف تعداد موجود شکریہ ایجوکیشن این فرسوسائیٹی ہیدرباد کی جانب سے منعقدہ اس سمینار میں اردو ذریعہ تعلیم سے مطالق جتنے بھی تعلیم دارے ہیں اسکوس ہیں ان کے مطالقے سمینار کا انعقاد کیا گیا جو بہت ہی اچھی پیش رفت ہے اس میں اردو میڈیم سے تعلق لکھنا ہو رہے تمام ٹیچرز اور داریفر ازاد نے شرکت کی اور اردو میڈیم کے جو مدارس ہیں جو اسکوس ہیں ان کے مختلف اسائل پر سیر حاصل گفتگو ہوئی اور اس بات کا عظم کیا گیا کہ اردو میڈیم کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے آج بھی ہے اور مستقل میں رہے گی لیکن اس کے میار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اردو میڈیم سکولوں میں انگریزی تعلیم پر بھی توجہ جانے کی ضرورت ہے اچھی کالٹی کے ساتھ بچوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے جب باخلاق بچے ان اداروں سے نکلیں گے تو انشاءاللہ مارکٹ میں وہ اپنا مقام بنا کر رہیں گے اس حاصلے اور عظم کے ساتھ ہم تمام لوگ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک مشن کے طور پر ہم پردو میڈیم سکولوں کے ساتھ کام کریں گے بہت شکریہ